ٹرکنگ is life تغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور آج میں ایک ایسا یونیک ویڈیو آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ ہے ٹرکنگ جی ہاں پاکستان کے ٹرک ڈرائیورز اور پاکستان کی ٹرکنگ یاد رکھئے گا کہ یہ ٹرکنگ جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر نہ ہم بات کرتے ہیں نہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ان کو جگہ د دیتے ہیں اور ان سے کچھ مخالفت اس قسم کی ہے ٹرک ڈرائیورز سے ہماری جیسے ہم پولیس والوں کے خلاف ہوتے ہیں کہ ہم نے تہہ کر رکھا کہ پولیس اچھی نہیں ہوتی اسی طرح ہم نے اس طبقے کیلئے تہہ کر رکھا کہ یہ اچھے نہیں ہوتے آئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرک ڈرائیور کون ہوتے ہیں ٹرکنگ کیا ہے اور یہ ریڈ کی ہڈی کیوں ہے پاکستان کی ایکانومی کی اسلام علیکم باجی کیا لے باجی ٹھیک ہو اے کھولی دے استاد جی ہوتے آجی ہے دوستو ٹرک کے اندر بیڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا تا پنکہ بھی ہے ٹرک میں ڈرائیور صاحب کیونکہ ایسی پورشن نہیں ہوتا تو یہ چلاتے ہیں اور یہ پانی کا کولر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساکب صاحب کنہ عرصہ ہو گیا ٹرک چلان دیاں کریون دا سال ہو گیا تاٹی انکم کیا مینے چکنے پیسے کمان دے ہو کریون کو وی پنجی ہزار پیچی پورے مینے ٹرک چلان دے ہو چوی گھنٹے گزارہ ہو جندہ شکر الحمدللہ تاریخ کہاں سے گاڑی لے کر رہے ہیں سر میں کراچی سے آ رہا ہوں کتنے گھنٹے پہ پہنچے یہ سر چھتیس گھنٹے لگے ہیں اب یہاں سے کہاں جا رہے ہیں اب یہاں سے رحمیر خان سر دوستو یہاں سے ان کو لوڈ ملا ہے رحمیر خان کا اچھا کتنے دن کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے کہ آپ گھر جاتے ہیں سر کبھی دو منت کبھی تین منت کبھی چار منت بھی لگ جاتے ہیں دنخواہ کتنے لاکھ رہے لیتے ہیں سر لاکھوں کا نہیں ہزاروں میں بھی نہیں ہے یہ تو تو ٹوٹل سولہ ہزار روپے ہے ٹوٹل صرف سولہ ہزار روپے ہے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہے نہ گھر جانے کا پتہ ہے نہ کوئی شادی کا نہ گھمی کا نہ خوشی کا نہ کوئی چیز نہیں ہے نہ بچوں کا پتہ ہے نہ گھر کا پتہ ہے نہ اپنا پتہ ہے دوستو سولہ ہزار روپے میں مہینوں بعد گھر جانا پتنی کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ جب جس لئے روٹے جائیے ہائیوے تے تانوہارن مار دے رہے وہ لیٹا مار دے رہے وہ تسی رائی نہیں دندے سر دیکھیں یہ بڑی گاڑی ہے جو پیچھے سے چھوٹی گاڑی آ رہی ہے ایک سو بیس کے دوستو سپیٹ ہمارے پاس وزن ہے تقریبا چالیس ٹن ہے چالیس ٹن کو جو کراسنگ میں اوور ٹائم میں ٹائم لگتا ہے وزن میں گاڑی کو اٹھانے میں سپیٹ بڑھانے میں سلو کرنے میں بریک لگانے میں وہ چھوٹی گاڑی جیسے پیچھے کے آگے آگے بریک لگا دے گی دستی ہماری اتنی بریک نہیں ہے فاسٹ جس کے جیسے گاڑی کی کار کی بریک ہے فاسٹ وہ ایبیس بریک ہے یہ عام بریک ہے بلکل کبھی لگتی ہے کبھی لگتی نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بچے ہیں تین بچوں کا مستقبل سولہ آزار روپے میں کیا دیکھتے ہیں آپ سرکھا دیکھوں وہ جو میری زندگی وہ بھی ہوئی گزاریں گے جو حال ہے اس میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھنا دل نہیں کرتا تقریب آج سے چار سال پہلے اتنے خوبصورت ہے اب ہمارا رنگ دیکھے کالا دھون ہو گئے انجن کی طرح نہیں نہیں آپ بڑے خوبصورت ہیں دوستو آپ بھی ان کو بتائیے گا یہ بڑے خوبصورت ہیں کوئی گالی گلوج نکال کے چلا جاتا ہے کوئی موٹ سیکل والا گالی گلوج نکال اس کو یہ نہیں بتا کہ ہم تو ڈرائیوار ہم تو چھوٹا چھوٹا سا چوچاب ہے اس کو بھی ہم بچاتے بچاتے اپنا نقصان کر دیتے ہیں یہ بولتے ہیں ڈرائیوار غلط ہیں جب کبھی ایکسینٹ ہو جاتا ہے تاڑک اور کیڑی گدر سنگی ہے تو اسی غیب کس طرح ہو جاندہ ایک دم تاڑا پتہ نہیں لگ دا نہیں سر گدر سنگی نہیں ہے نائی غیب ہوندہیں وہ صرف ڈر جاندہیں بھئی گڑی بھی چھوٹ جانی ہے مالک ساڑے پیچھے آنا نہیں ہے گا کالنو سانو کے نے چھنانا ہے کوئی نہیں آنڈا ساڑی ڈرائیوار دے پیچھے کوئی بھی نہیں آنڈا گڑی دے پیچھے آنڈا نے مال دے پیچھے مالک آنڈا ہے ڈرائیوار دے پیچھے کوئی نہیں آنڈا تینکیو بھائی میں بہت دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ترقی دے آپ کے خواب پورے کرے دوستو اس گاڑی میں جس کا ایک طرف سے شیشہ کھلا با ہے کوئی ایسی نہیں ہے اس میں میں کچھ دیر بیٹھا ہوں دو منٹ تو میرا پسینوں سے یہ حال ہے چوبیس گھنٹے گاڑی چلاتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ اس پورشن میں جا میں بیٹھا وہ انجن کی اتنی ہیٹ ہو جاتی ہے کہ جن کو بابا سیر بھی ہوتی ہے اور میدہ بھی خراب ہوتا ہے اس طرح جاگنے سے ان کا بلڈ پریشر کا بھی مسائل ہوتے ہیں اور یہ دل کے مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور ڈیزل کی مسلسل جو دھوہ کھانے کے بعد جو ان کا پیورو کا حال ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے بدقسمتی سے ٹرکنگ کو اور ٹرک ڈرائیور کو آج تک پاکستان میں سنجیدگی سے نہیں لیا گیا آج کا ویلوگ کرنے سے پہلے میرا بھی یہ خیال تھا کہ ٹرک ڈرائیور اچھے نہیں ہوتے اور ٹرکنگ یہ بھی بھلا کوئی کاروبار ہے لیکن آج اس ویلوگ کو کرنے کے بعد آگے دیکھیں گے تو میری طرح آپ بھی ٹرکنگ کی اور ٹرک ڈرائیور کی عزت کرنے لگیں گے ٹرکنگ is a hidden world ڈیا یہ چھپی ہوئی ایسی دنیا ہے جس کو میں شہردار ہونے کے باوجود آج تک نہیں دیکھ سکا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے اور کون کون سے شعبے منسلک ہیں یہاں گاڑی لوڈ ہو رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آنال شاہ ویری گوڈ ویری گوڈ یہ مزدور ہے اور ان کو عرفے آم میں پانڈی بھی کہتے ہیں یہ جنہا ٹرک تجھ پھار رہے ہو ٹرالا ہنیں پرندے کیں پیسے مل دینے pe 반�ے?! 12 ہزار کی ویری گوڈ دیکھیں ڈیریکس سمان وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں ان کی بڑی پیکٹس ہوتی ہے یہ سمان کیسے اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ میں بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ٹرکنگ کے ساتھ ایک پورا نظام پورا سسٹم جوڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں ٹرکنگ کے حوالے سے کہ وہ بہت آسان کام ہوگا یہ دیکھیں پانڈی کس طرح سے اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے ہیں اور اس پورے ٹرالر کو بھرنے کا ان کو صرف دس سے پندہ ہزار پر ملیں گے اور چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں ایک ٹرک کو لوڈ ہونے میں یہ دیکھیں اب میں کوئی وزن اٹھا کے اس کو لاکر لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید میں اٹھا سکوں اور وزن اٹھانے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اپنے ان مزدور بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کر سکوں مسینہ آگئے اور مجھے احساس ہوا کہ یہ بیچارے کس طرح سے تکلیف میں رہتے ہیں اور تین یا چار ہزار روپے کمانے کے لیے ان کو کم از کم تین یا چار ٹرک جو ہیں وہ لوڈ کروانے پڑتے ہیں تب جا کر ان کو چار یا پانچ ہزار روپے ملتے ہیں یہ ٹرالہ ابھی آ کے رکھا ہے کہاں سے آ رہے ہیں صحیح سگیاں پول سے آ رہے ہیں اور جانا کہاں ہیں یہ ابھی ساتھ کا بات تک ساتھ کا بات جا رہے ہیں جی نہ آ کے تو ہو کے کھانا کھا کے آئے ہو جی جی فریش ہو کے ہیں اچھا کنہ عرصہ ہو گیا ہے ٹرک چلا دیاں تیرہ چودہ سال ہو گیا ہے چودہ سال کی تخائے گی ہے تنخواہ جی سولہ ہزار روپے سولہ ہزار روپے میں یہ ٹرک چلاتا ہے اور چوبیس گھنٹے ٹرک چلاتا ہے چھوٹی کنیر سے بات کر دے ہو چھوٹی سار میں ایک ماہ بعد دوستو ایک مہینے کے بعد اب یہ جب یہ نکلیں ساتھ کا بات جائیں گے ساتھ کا بات سے لوڈ ملے گا یہ کراچی چلے جائیں گے کراچی سے لوڈ ملے گا یہ پشاور چلے جائیں گے ایسے ہی ہے جہاں کا چکر ملے گا وہیں جانا پڑے گا کنے بچے نے گزارہ ہوئندہ بس جی گزارہ کر رہے ہیں گزارہ ہوندہ تا نہیں سرکال چلانا نظام تو چلانا ٹرک چلانا تو بات تُس ہی سمجھ دے ہو کہ تانو آئندہ اپنے بچیاں پڑھانا ہے جی کیوں نہیں دیل کر دا جتا سرمایہ ہوئے گا تا پڑھان گے انہوں دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ پینڈیمک کے دوران جہاں پوری دنیا کو بند کر دیا گیا تھا اگر کوئی چیز جاری ہو ساری تھی تو وہ ٹرکنگ تھی ٹرک ڈریورز کو فری کھانا فری چائے اور اضافی تنخواہ بھی دی جاتی تھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرکنگ کی وجہ سے ہماری جو ہائی ویزیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ میں آپ کو بتا دوں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو ٹرکی آفتہ ممالک ہے وہاں تو ٹرکنگ کے لیے ٹرکس کے لیے ٹرالرز کے لیے الہیدہ روڈز ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ہائی ویز جو ہیں انہی کے اوپر ہماری گاڑی بھی چلتی ہے انہی کے اوپر یہ ٹرکس اور ٹرالے بھی جاتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ ان ٹرالوں کی وجہ سے یا ان ٹرکس کی وجہ سے روڈ ٹوٹتا کیسے ہے ایک گاڑی ہے مثال کے طور پر اور وہ سو ٹن وزن اٹھا سکتی ہے اگر وہ تین گاڑیاں جائیں گی تو وہ تین سو ٹن وزن لے کر جائیں گی لیکن جو بھیجنے والا ہے یا جو رسیف کرنے والا ہے اس کا کرایاں بڑھ جائے گا تو کرایاں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سو ٹن کے بجائے ڈیٹھ سو ٹن وزن جس کو اوور لوڈنگ کہتے ہیں وہ لاز لیتے ہیں ان سے ایک گاڑی کا خرچہ یا ایک گاڑی کا کرایاں تو بچ جاتا ہے لیکن اس سے نقصانات ہوتے ہیں پہلا نقصان تو ہوتا ہے روڈ کا دوسرا نقصان ہوتا ہے گاڑی کا کہ گاڑی کو بھی نقصان پہنچتا ہے ٹرک کو اور روڈز بھی ٹوٹ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک کی بریک نہیں لگی اس کی بریک اس لیے نہیں لگتی کہ اس کی بریک لگانا آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ لوڈ ہوتا ہے اس میں ٹن وزن ہوتا ہے تو انسانی جان کا بھی نقصان ہوتا ہے پھر اگر خدا نہ کرے اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرک اُلڑ جائے تو ٹرک ڈرائیور کے بھی نقصان پہنچتا ہے اس کی جان بھی چلی جاتی ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس بات کو کہتے تو ہے کہ کام کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا لیکن یہ کہنے کے باوجود ہم پیشوں کو چھوٹا بڑا مانتے ہیں مثال کے طور پر خاکروب پولیس والا وارڈن پانچوے سویل سے نیچے کا سرکاری ملازم ہمارے گھر میں کام کرنے والا ڈرائیور ماسی آیا چوکی دار گارڈز ہم ان کی خاص عزت نہیں کرتے اسی طرح ہم ٹرک ڈرائیور کی بھی عزت نہیں کرتے حالانکہ یہ بہت عزت اور توقیر کے قابل ہوتے ہیں یہ یہاں چنے بھی بکر ہیں رات کا وقت ہے اور وہ آگے ٹکے کباب بھی ہیں اور وہ سامنے ایک کھوکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ چائے بڑی عالی چائے بناتے ہیں یہ تو ایک ٹرک کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رسک چڑا ہوتا ہے تو ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ٹرکنگ کتنی بڑی ایک دنیا ہے شہر داروں کی نظروں سے چھپی ہوئی یہ وہ دنیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس کا وقت رات کو گیارہ بجے کے بعد ٹرکوں کے شہر میں داخل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے یہ رش ختم ہو جاتا ہے یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے اس لئے شہر دار اس دنیا کے بارے میں بالکل نہیں جانتے کہ یہاں کیسے ٹرک آتے ہیں کیسے مزدور کام کرتے ہیں اور صبح تک یہ سب اپنا اپنا لوڈ لے کر اپنی گاڑیاں لوڈ کر کے اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلے جاتے ہیں رات کو گیارہ بجے کے بعد جب یہ ٹرک شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک سے اتنے زیادہ ٹرک کے آنے سے اس طرح سے ٹریک بلاک ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے اور پھر شہر دار اس ٹریک میں پھس جاتے ہیں تو رات کو گیارہ بجے کے بعد شہر میں یہ منظر ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکوں کے ایکسینٹ کی ایک وجہ میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یہ چھوٹے ہارس پاور کی گاڑیاں ہیں یہ بھی اور یہ بھی اور یہ پیچھے کھڑی بھی ہیں ان کے مالکان کرتے ہی ہیں کہ زیادہ پیسوں کے لالچ میں ان چھوٹی گاڑیوں کو بڑی ٹرک کی باڈیز لگوا دی جاتی ہیں اور جب اس کی اگر کپیسٹی سو ٹن کی ہے اور اس میں جب آپ بڑی باڈی لگانے کے بعد دو سو ٹن وزن جب لوڈ کرتے ہیں تو پھر یہ گاڑیاں اُلٹتی بھی ہیں سڑکہ بھی نقصان کرتی ہیں اور شہری بھی اس کی زد میں آکے زندگی کی بازیاں ہار جاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جو عزت اور احترام ٹرک ٹرائیورز کو پھر کریاں میں حاصل ہے وہ پاکستان میں نہیں ہم ان کو برا بھلا تو کہتے ہیں اچھا نہیں جانتے لیکن جب کھانا کھانے کی باری آئے تو ہمیشہ ہائی ویس پر ان ہوتلوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ٹرکوں کی تعداد زیادہ ہو بلا مبالغہ ٹرک ڈرائیورز جن ہوتلوں سے کھانا کھاتے ہیں ان کا ذائقہ نہایت لذیذ ہوتا ہے مہا جی باہ بلے بلے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کھانے کے بعد کعبہ اور اگر میٹھا کم لگے تو یہ شکر ہے یہ بھی ڈالی جا سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے پہلے مجھے چیک کر لینا چاہیے میں تقریباً ڈیڈ لکھ رکھا سکتی ہے ڈیڈ لکھ رکھا یہ کمیشن سمیت ہے لیکن میں نے یہاں پنجاب میں جس سے پوچھا ہے انہوں نے کہا جی سولہ ہزار روپے ڈھارہ ہزار روپے بیس ہزار روپے تنخواہ یہ ہمارے تو تنخواہ دس ہزار روپے تقریباً پی چکر اٹھ ہزار روپے اچھا تنخواہ کے علاوہ آپ کو پی چکر پیسے بھی ملتے ہیں بس خوش کی در ہے مجبوری کیا کرے کی در جاوے اور کام کیا ہے نہیں نتعلیم کیا ہوا ہے مجبوری کی وجہ سے لگا ہوا ہے اچھا آپ کا یہ ٹرک بڑا خوبصورت آپ نے ڈیکوریٹ کر رکھا سجایا ہوا ہے اس کی سجاوٹ پر کتنے پیسے لگے ہیں تقریباً سجاوٹ پر سارا جو گاڑی کا قیمت ہے ابھی چالیس لگ بن گیا جب یہ سجاوٹ نہ ہو جا تقریباً پچیس چھبیس لگ کیا ہوئے اچھا یہ چالیس لگ کی تنی گاڑی سسری گاڑی کیوں کونسا موڈل ہے یہ تقریباً ایک کم نوے موڈل ایک کم نوے موڈل انیس انیس نینا نوے آئیں اب ذرا پاکستان سے باہر چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹرک ٹرکنگ اور ٹرک ڈرائیور کی کیا صورتحال ہے اسلام علیکم نمشکار سرسرکال دوستو میرا نام شاہد ہے اور میں کینیڈا میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں تو جو ٹرک سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اور ٹرک ڈرائیور کی زندگی سے جڑی ہی باتیں ہیں ہندوستان اور پاکستان میں جو ٹرک ڈرائیور کی لائیو اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا اور اس کا کچھ مقابلہ جو تو نہیں کہہ سکتے اگر فرمیہ میں ہم لوگ وہی سے آئے ہیں تو ہمیں سب چیز کا پتہ ہے کہ انسانی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے اپنے ملکوں میں اور ان ملکوں میں کتنا فرق ہے کافی عموماً ہم لوگ تیل ڈالتے ہیں کسی بھی پرم سے تو کچھ ڈالرز بھی پے کر کارڈ میں سکول کے طور پر آجاتے ہیں کافی تقریباً سب جگہ پری ہوتی ہے امریکہ میں آپ کے سکول ہو جاتے ہیں کافی شعورز بگیارے لے سکتے ہیں وہاں پہ اور ساپ سترے شعورز ہوتے ہیں جیسے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ ایسی کوئی بات نہیں کہ لائف میں کوئی پراؤل ہو گا تو یہ جو ٹرک سٹاپس ہوتے ہیں یہاں پر مسافرات دیورنگ ٹرائیول بک جاتے ہیں جو ٹرک ڈرائیور کی لائف ہے وہ زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے ایزی ہے اور دوسروں کے مقابلے میں ٹرک ڈرائیوری میں پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اگر آدمی کوئی ریلیکس جواب کرتا ہے ایون کہ چاہے وہ بینک میں ہی کیوں نہ کرتا ہو تو کم پیسے کمائے گا ایک ٹرک ڈرائیور جو اچھی محنت کرتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے کمائے گا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محنت کا کام ہے اور لائف کو خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے پیسے زیادہ بھی کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں 90 ڈالر کی جو قیمت ہوتی ہے پاکستانی روپی میں اترے میں وہ ایک مہینہ اس کی وہی سیلری ہوتی ہے تو اس پیسے میں اتنے کم پیسے میں کیسے وہ سر گزارہ کرتا ہوگا بچارہ اس کے بچے کیسے پڑھتے ہوں گے کیسے وہ جی رہا ہوگا اللہ ہی جانے کی لیکن میں تھوڑا کام کر کے بھی چھے سے چھے ہزار ساتھ ہزار ٹولار کما لیتا ہوں جو میرے لئے سفیشنٹ ہوتے ہیں تو اور میرے پاس ایک اور اپسن ہویا ہے اوبر کی میں وہ بھی کر لیتا ہوں کبھی جب نہ دل کیا ہے ٹریک پہ نہ نہ ہو تو میں وہ اوبر چلا لیتا ہوں اس میں بھی اچھے خاصے پیسے ہو جاتے ہیں تو کوئی شکوانی میرے گھر میں صرف میں ہی کماتا ہوں میری بیوی اور بچے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کرتا تو ویڈیو بنانے کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ جو لوگ بھی ہیں اپنے ہندوستان پاکستان میں وہ اپنے ٹرک ڈرائیور ہیں بہت تھوڑے پیسے میں کہے وہاں پہ ریٹ کامی ہے لیکن جو محنت ہے پریشانی ہے یہاں سے بہت زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہے لہذا آپ ان کی مہربانی کر کے ان کو رسپیکٹ دیں کہ زندگی بہت مزیدار ہے آسان ہے خوش طبار ہے اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں اپنی فیملی میں بھی آئے جاتے ہیں زیادہ دور چلیں گے تو اور زیادہ پیسے بن سکتے ہیں لیکن ہم مجھے پرسنل لی جو کماتے ہیں وہ زیادہ کما لیتے ہیں مطلب کئی کئی جن گھر نہیں آتے وہ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں اگر آپ کو ٹرک ڈالنا ہے تو آپ کو اور زیادہ پیسے آئے جائیں گے مہنے سے چلا ہو آپ 15,000 ڈالر نورمل کما لیتے ہو امریکہ میں بھی 15,000 ڈالر بن جاتے ہیں چلانے کے بعد اور آپ ایک مو سے نکالو ابھی آپ کو بینک لون پروائیڈ کر دیں گے کہ سب کا ریکڈیاں اچھا ہی ہوتا ہے تو آپ جاؤ پیسے کماؤ لیکن آپ اپنی ہمت ہے آپ کی بہنت ہے کوئی کام کی کوئی کم نہیں ہے کام زیادہ ہے اور آدمی کم ہے یہی پرابلم ہے ٹرک نورمل یہاں بڑے اچھے ہوتے ہیں کنڈیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں اگر چاہے ٹرک پرانا بھی ہے تو اس کے پارٹس سارے نہیں ہوں گے افتخاری بھائی مرے دوستہ انہوں نے مجھے حکم کیا تھا کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجو تو کوڑی ملتبیت ہوتا آپ کی مجھے نہیں ٹائم لگیا تو دبردست انسان ہے اور انسانی زندگی پہ کام کر رہے ہیں کہ انسانی زندگیوں کیسے بہتر بنایا جا چکے تو اپنی زندگی تو کچھ کا کوئی معنی نہیں ہوتا آپ لوگوں کی بھائی کرو لوگوں کی ہیلپ کرو ایک دن یہاں سے چلے ہی جانا ہے کوئی بھی یہاں سے بچ کے نہیں گیا اس دنیا کی یہی سچائی ہے دس سال میں نے گلف میں گزارے ہیں قویت میں رہا ہوں بہتری ہیں بہت اچھا ملک ہے بہت اچھی لائف کی تھی لیکن ایک کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ایک غلامی کا احسان ہوتا آدمی کو کہ یار میں گھر نہیں جا سکتا میں یہ نہیں کر سکتا یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو نہیں کر رہی آپ چاہتنا کچھ نہیں کہیں کام کرو دوسرے پروینس میں جاؤ کوئی اور کام دیکھو ایسی غلامی نہیں ہے جو اگر دل کرنا کرتا ہے تو کرو نہیں دل کرنا تو بھی آپ کو گورنمنٹ کو کچھ پروائیڈ کر دے گی اور سٹیری آز میں جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر ایسے انہوں نے میپس پرگرہ لگا رکھے ہاں کو کوئی لوکیشن لینی ہے کوئی چیز سمجھنی ہے کوئی رولز کوئی ہیلپ چاہیئے تو آپ کو یہاں سے بل جائے گی تو یہ نہیں کہ واش روم یا پیسٹیجر کسی کے لیے یہاں پر پورا پرابر انتجام ہوتا ہے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں آگی یہ دو دو میل کے فاصلے پر ایک ایک میل کے فاصلے پر پنے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو دور بہت دور سے پتا چل جائے گا کہ ریسٹیری آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے ریسٹ کر سکتے ہیں لہذا جو ٹرک والوں کی ٹرک ڈرائیوروں کی زندگی ہے وہ ہندوستان پاکستان ساؤتھ ایشیا کے مقابلے میں یہاں پہ بہت بہتر ہے یہاں پہ کلاس ون ڈرائیور کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ٹھیک تھاک پیسے بنا لیتا ہے جس سے اس کی زندگی بڑی آسانی سے چل جاتی ہے اور وہ دو پیسے بنا لیتا ہے ایسے نہیں کہ کسی ٹرک ڈرائیور کے پاس گھر نہ ہو اس کے پاس ساری فیسلیٹیز ہو ٹرکنگ is لائف جی ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا امریکہ میں اس سال جو کمپین لاؤنچ ہوئی ہے اس کا سلوگن ہے ٹرکنگ is لائف دوستو جب سی پیک بن جائے گا تو سینٹرل ایشیا سے لے کر اور بھارت اور اس سے آگے تک تمام ممالک میں جو سمان پہنچائیں گے یہی ٹرک ڈرائیور ہوں گے وہاں آپ کو ٹرکنگ کی ضرورت ہوگی اور یہاں کی مسنوعات کو سینٹرل ایشیا تک متعارف کروائیں گے سی پیک کے ذریعے ٹرک ڈرائیورز تو ٹرکنگ کتنی اہم ہے ٹرک کا پہیا چلتا رہے گا تو دنیا کی معیشت کا پہیا چلے گا ٹرک کا پہیا خدا نہ کرے رک گیا تو دنیا کی معیشت بھی رک جائے گی جدید اداد و شمار کے مطابق امریکہ کو اس وقت تقریباً ساڑھے تین لاکھ ڈرائیورز کی کمی کا سامنا ہے اور کینیڈا کو بھی تقریباً اتنے ہی ٹرک ڈرائیورز چاہیے یورپ کو چھے لاکھ ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت ہے اور یوکے کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹرک ڈرائیورز کی کمی کا سامنا ہے دوسرے ٹرک ڈرائیورز بڑے کام کے لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے کم پیسوں میں جیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کنات پسند لوگ ہیں اور بڑی حیران کن بات ہے ان لاکھوں پاکستانی ٹرک ڈرائیورز کے لیے نہ تو کوئی ڈسپینسری ہے آئیویز کے اوپر نہ ان کے لیے کوئی ایسی جگہیں بنائی گئے ہیں جہاں یہ ریسٹ کر سکیں اور نہ ہی ہم ان کو کسی گنتی میں راتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیویز پہ جاتے ہوئے جب ہم ہورن بجائیں یا ڈپر ماریں تو ٹرک ڈرائیور فوراں سے کٹ مار کے ہٹ جائے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس گاڑی پر ٹنوں وزن ہوتا ہے اور اگر یہ کٹ مارے گا تو اس کو چاروں ٹائر نکل سکتے ہیں تو ٹرکنگ اور ٹرک ڈرائیور کی عزت کیجئے ٹرکنگ کو سنجیدگی سے سوچئے کیونکہ ٹرکنگ is لائف دور دراز رہنے والے یہ ٹرک ڈرائیور دور دراز علاقوں میں آتے ہیں اور دور دراز رہنے والے لوگوں کا سمان لے کر دور دراز علاقوں میں پہنچا دیتے ہیں اور ان کی یہ ٹرکس اور ان کی یہ پائلیں چن چن کرتی چلتی ہیں اور یہ گانے بھی سنتے ہیں اور گانے لالا تاؤلہ اور نصیبو لال عصرہ کے لوگوں کے گانے سنتے ہیں جب بلوچستان سے پنجاب میں آتا ہے ٹرک ڈرائیور تو وہاں کی ثقافت لے کر آتا ہے جب پنجابی ٹرک ڈرائیور KPK میں یا سندھ میں جاتا ہے تو یہاں کی ثقافت لے کر جاتا ہے ایسے KPK کا ڈرائیور پاکستان کے دوسرے حصوں میں اس ثقافت کو پہنچاتا ہے اور اکسے ٹرکوں سے آواز آتی ہے دنیا بھر میں ٹریلین ڈالرز کا بزنس ان ٹرک اور ٹرک ڈرائیور کی وجہ سے ہوتا ہے پاکستان میں بھی لاکھوں ٹرک ڈرائیورز ہیں جو ہماری محبت پیار اور اخلاق کے منتظر ہیں آئے آج ہم اہد کرتے ہیں ان گمنام ورکرز کے لیے دل میں محبت رکھیں گے روڈز پر کشاتگی رکھیں گے ان کو عزت اور توقیر سے نوازیں گے کچھ نہ صحیح تو محبت سے ان کے ٹرک کے پاس سے گزرتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا کے ان کو ہائے کریں گے تاکہ یہ بھی خوشی محسوس کرسکیں اور دل لگا کے کام کرسکیں اور وطن عزیز کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں آئیں ہم بھی کہتے ہیں ٹرکنگ از لائیو